اگر بڑھتے ہوئے جو بڑی خبر ہے وہ راجستان سے جوڑی ہوئی ہے جہاں پر تیچر بھرتی میں آرکشن کی مانگ گلے کر لگاتار یہ تیچر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں چالیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ہائیوے کا دس کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ ان پردرشن کاریوں نے پوری طریقے سے قبضہ کر لیا ہے تصویریں آپ دیکھئے کیسے گاڑیاں جہاں تا فز گئی ہیں پردرشن کاریوں نے تیس سے زیادہ واہنوں میں آگ بھی لگائی ہے یہ بھی خبر ہے دکان ہوا ہوتیل ہوئے یہاں پر پردرشن کاری خس رہے ہیں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے ایسے میں پولیس جواں پر پہنچی ہے کنٹرول کرنے کے لیے سات سو لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہ تصویریں ہم نے آپ کو پہنچائی تھی راجستان کے دونگرپور سے جہاں پولیس کنٹرول کرنے کے لیے پہنچی ضرور لیکن پھر پولیس پر ہی الٹا ان لوگوں کے ذریعے پتھراب کر دیا گیا تھا پولیس کو وہاں سے دوڑنا پڑا تھا دکان آس پاس یہ ہوتیل ہیں ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور جگہ جگہ یہ تصویریں آپ دیکھئے گاڑیوں میں لوگوں کی آگ لگا دی گئی ہے چالیس گھنٹے سے نون سوپ اسی طریقے سے آپ ردشن چل رہا ہے راجستان کے دونگرپور سے یہ تصویریں سامنے آئیں گے دیکھئے کنٹرول کرنے کے لیے ہوای فائرنگ بھی یہاں پر کی گئی ساتھی ساتھ آسو گیس کے گولے بھی داگے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں سے خدیڑا جا سکے ہٹایا جا سکے لیکن گاڑیاں دیکھئے جہاں تاں گاڑیاں پلٹی گوئی پڑی ہیں ان میں آگ لگا دی گئی ہے ایسے تیس سے زیادہ واہن ہیں جن میں آنکھ لگا دی گئی ہے لوگوں میں دہشت بھی ہے جن لوگوں کی اس ہائیوے پر گاڑیاں پھز گئی ہیں راستہ نہیں ہے پیچھے جا نہیں سکتے کیونکہ گاڑیوں کی لمبی کتار یہاں اس ہائیوے پر ہے ایسے میں کچھ لوگوں کو اپنی ہراست میں بھی پولس نے لیا ہے ساتھ سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے انڈیا نیوز ایکسکلوسیف تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے وصند پانڈے زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں ایسی خبر پر ہمارے ساتھ وصند یہ تصویریں تو ڈرا رہی ہیں اب بھیڑ ہی بھیڑ دور تک نظر آتی ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے ہیں چالیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں انس پردرشن کو اب وکال پولس نے کیا نکالا اسہ یہاں پر شانتی کروانے کے لیے دیکھیں بلکل دیکھیں نیسی طور پر چھتیری وکاش منتری ہے ان کے ساتھ وہ ابھیڑتے سے وارتہ کریں گے کیونکہ لگاتار جس طرح جو ابھیڑتی ہے وہ کافی لمبے سامنے سے ویروت پردشن کر رہے تھے دھڑنا دے رہے تھے جب پرساسندارہ ان کی سود نہیں لے گئی تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھیڑتی اگر ہو گئے حالانکہ جس طرح پولیس پرساسند موقع پر موجود تھا لگاتار سندائز کا پریاض کر رہا تھا لیکن ابھیڑتی اگر ہوتے ہوئے پولیس پر ہی بھی پر تھراؤ کرنا شروع کر دیا ایسے میں پولیس کی اوٹ سے آنسو گیس جو ہے وہ پھیکے گئے تھے لیکن کل دیر رات ہو کہنا کہیں جو ابھیڑتی تھے انہوں نے لوٹ پات بھی مچائی پیٹرل پمپ میں بھی لوٹ پات مچائی اور جو پولیس کے وہان تھے ان میں بھی آگ لگا دیئے حالانکہ لگاتار سندائز کا پریاض پولیس پر اور پرساسنی قدیقاریوں کی دوارہ کیا جا رہا تھا لیکن جو ابھیڑتی ہیں وہ ٹیچر بھڑتی کو لے کر سافتہوں پر مانگ کر رہے ہیں کہ انہارکشک جو ورگ تھا اس میں آرکشک ورگ کو سامل کرنے کی آم مانگ کی جا رہی تھی لگاتار سندائز کا پریاض کیا گیا لیکن جو ابھیڑتی ہے وہ ہائیوے کو جام کرنے پر اتاری ہو ہو گئے اور ہائیوے کو جام کر دیا لیکن اب کا جاستہ ہے جو ابھیڑتیوں کے ساتھ پرساسنی قدیقاری وارتہ کریں گے اور سمجھا اس کا پریاض کیا جائے گا لیکن بسل آرڈی چالیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کیا پرشاسم کی طرف سے ایسی پہل کی گئے ہیں کیا کوئی باتشیت کرنے کے لئے پہنچا ہے تاکہ یہ ماملہ شانت ہو سکے دیکھیں جس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ابھیڑتیوں کے ساتھ پرساسنی قدیقاریوں کی وارتہ کی جائے گے اور بیچ کا راستہ لکھالا جائے گا کیونکہ ابھیڑتیوں کا صاف طور پر کہنا ہے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوگی اور ٹیچر بھڑتی میں جو آرکھ شکت بد ہے ان کو رہت نہیں دی جائے گی تب تک ان کا اندلن چارو رہے گا کیونکہ پور میں بھی لگاتار جو ہے سانتی پور اور دھرنا ابھیڑتی کے اور سے دیا جارہا تھا جب پرساسنی ایک اس طرح پر کسی طرح کی سود نہیں لی گئی تو جو ابھیڑتی تھے وہ روڑوں پہ اتر گئے اور پرتھاؤ کرنے کی استیتی آ گئی اور جو پولیس پرساسنے ان پر پرتھاؤ کیا گیا تھا اور تیس صدق وانوں کو جنابی دیا گیا تھا تو اب کہیں نہ کہیں کہیں کہ سکتے ہیں کہ اب بیچ کا راستہ لکھالنے کے لیے وارتہ کے لیے ابھیڑتیوں کو بلائیا گیا ہے سمجھت کے لیے مانا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد وارتہ ہوگی اور بیچ کا راستہ لکھالا جائے گا بسند نظر آپ بنا کے رکھیے گا اس بڑی خبر پر جب باتشیت ہوتی ہے تو باتشیت میں کیا راستہ نکالا جاتا ہے ابھیرتی بھی پریشان ہے ہائیوے سے نکلنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں پریشانی ہو رہی ہے اب بیچ کا راستہ جو بھی ہوگا اسے جوڑا اپڈیٹ اپنے درشکوں تک ہم پہنچائیں گے فلا شکریہ اس اپڈیٹ کو ہم پہنچانے کے لئے تصویریں ہم لگا تھا اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں راجستان کے ڈھونگرپور سے یہ تصویریں ٹیچر بھرتی کی مانگ کر رہے ہیں یہ سبھی ابھیرتی اور دیکھئے کیسے ہزاروں کی تعداد میں ہائیوے پر جمع ہیں گاڑیوں کی لمبی کتارے بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ دکھت ہائیوے سے گزرنے والے لوگوں کو ہو رہی ہے چالیس گھنٹے سے زیادہ پہلے سے ہی ہو چکے ہیں حالکہ آپ پرشانسن کی طرف سے باتشیت کے لئے پہل کی جارہی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا اس خبر سے جڑا ہوا پہنچائیں گے آپ